سلام علیکم اور اگر سنٹینسز لانگ ہیں تو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اردو کے چھو چھوڑے سنٹینسز بنا دینے ہیں بس مفہوم جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کچھ کمی کرنی ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ لیسن فرسٹ لیسن ہے دا سیویر آف مینکائنڈ سیویر میز بچانے والا نجات دہندہ آف مینکائنڈ انسانیت کا انسانیت کا نجات دہندہ یعنی انسانیت کو نجات دلانے والا نجات دہندہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دلانے والا تو عربیہ عرب اس دا لینڈ سرزمین ہے آف انپیللڈ انپیللڈ بے مثل بے مثال لاسانی چام دلکشی حسن رانائی ان بیوٹی حسن خوصورتی تو بے حد بے شمار مطالب ہوتے ہیں انگلیش کے ورڈز کے تو آپ کوئی بھی ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو عرب بے مثل دلکشی اور حسن کی سرزمین ہے اب یہ دیکھیں یہ سینٹنس یہاں پر ختم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر قومہ ہے لیکن یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں تک اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پھر اگلے اگلے حصہ جو ہے وہ نائے جملے میں کر سکتے ہیں ویڈ ارس ٹریکلیس اپنی بیرہ ڈیزرز سہرہوں کے ساتھ اب اگر ہم یوں کریں گے ٹرانسلیٹ تو پھر یہ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن جو ہے یہ بامحابرہ نہیں رہے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر ویڈ کا مطلب نہیں کرنا ہم کہیں گے جس میں جہاں پر یا جس میں ٹریکلیس ڈیزرز بیرہ سہرہ ہیں اور سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلوں کے جس میں ریت کے ٹیلوں کے بیرہ سہرہ ہیں بیرہ جن کا کوئی راستہ نہ ہو ٹریکس نہ ہو جن کے ہو جن کے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہاں سے یہاں تک ایک اور سینٹنس بنا سکتے ہیں کیسے؟ ویڈ ایٹس کا مطلب نہیں کریں گے ہم کہیں جہاں پر یا جس میں ٹریکلیس ڈیزرز بیرہ سہرہ ہیں اور سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلوں کے جہاں پر یا جس میں ریت کے ٹیلوں کے بیرہ سہرہ ہیں بس یہاں سے یہاں تک نئے سینٹنس اگر ہم یوں کریں گے ان کا مطلب بھی یہاں پر کریں گے تو پھر یہ سینٹنس صحیح نہیں بنے گا اب ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور چینج کریں گے تو کیا ہوگا جہاں پر ہم کریں گے جہاں پر ٹرپیکل شریر گرم بے حد گرم سن سورج ڈیزلنگ چندیاں دینے والی ریز کرنے شوائیں جہاں پر شریر گرم سورج کی چندیاں دینے والی کرنے پڑتی ہیں بس تو یہ بامہ بردلیمہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو ایک ہی سینٹنس میں کرنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے عرب شریر گرم سورج کی چندیاں دینے والی شوائوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے را سہراؤں والے بے مثل یا بے مثال دلکشی اور حسن کی سرزمین ہے جو بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ آگے چلتے ہیں یہی وہ سرزمین تھی اس زمین میں تھا ہم اس کو اگر ایسے کریں گے تو اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا تو ہم اسے کہیں گے یہی وہ سرزمین تھی یہی وہ سرزمین تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہی وہ سرزمین تھی جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اب یہاں پر ایک سینٹنس ہم نے کمپلیٹ کر دینا ہے in the city of mecca اب یہاں پر مکہ کے شہر میں اب یہاں قومہ ہے نا قومہ میں تو مگر اس لیے اس قسم کے الفاظ آپ اپنی طرف سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر یعنی بھی لگ سکتے ہیں یعنی مکہ کے شہر میں یہاں لکھیں گے یعنی مکہ کے شہر میں ٹھیک ہے which is about 50 miles from the red sea which is about which is جو کے ہے about the پریبن 50 miles پچاس میل from the red sea بہرہ اے احمر red کا مل ہوتا ہے سرخ اور احمر کا مطلب ہی ہوتا ہے سرخ اور سی کہتے ہیں بہرہ کو which is about 50 miles from the red sea جو کہ بہرہ اے احمر سے پچاس میل دور ہے اگر خالی ایرابز ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ایرابز ایراب ہو تو اس کے ساتھ اگر دا لگا دیں گے یا دی لگا دیں گے تو یہ قوم بن جاتی ہے قوم سے پہلے دا لگاتے ہیں ایرابز اب اس کا مطلب ہوگا ایراب کے لوگ پوزیزڈ رکھتے تھے یا مالک تھے ارمارکیبل زبردست غیر معمولی شاندار میمری میمری حافظہ تو کیا ہوگا ایراب کے لوگ شاندار حافظے کے مالک تھے یا ایراب کے لوگ غیر معمولی حافظہ رکھتے تھے یا ایراب کے لوگ ایراب کے لوگ شاندار حافظے کے مالک تھے این ور اور تھے این الیکونٹ الیکونٹ فسیحوبلی فسیحوبلی کیا ہوتے ہیں ایسے لوگ جو بہت زبردست باتیں کریں ان کا انداز بیان اور گفتگو کا طریقہ نبات اللہ ہو خوبصورت الفاظ ہو خوبصورت انداز ہو اسے بولتے ہیں الیکونٹ پیپل جو بہت زبردست باتیں کرتے ہیں انداز بیان خوش گفتار خوش کلام انہیں بولتے ہیں الیکونٹ تو اسے بولتے ہیں فسیحوبلی فسیحوبلی ان ور اور تھے ان الیکونٹ پیپل پیپل کا مطلب قوم بھی ہوتا ہے اور پیپل کا مطلب لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ فسیحوبلی قوم تھی یا یہ فسیحوبلی لوگ تھے دوبارہ دیکھیں عرب کے لوگ شاندار یا غیر معمولی حافظے کے مالک تھے یا غیر معمولی حافظہ رکھتے تھے اور یہ فسیحوبلی لوگ تھے فسیحوبلی یہ ناؤن ہے ان کی فساہت بلاغت ان کی فساہت بلاغت اور یاداشت اور حافظہ فاؤنڈ ایکسپریشن ظاہر ہوتا ہے ان کی فساہت و بلاغت اور حافظے کا اظہار ان کی شائری سے ملتا ہے ان کی شائری میں پایا جاتا ہے ان کی فساہت و بلاغت اور حافظہ کا اظہار ان کی شائری میں ملتا ہے ملتا ہے فور پویٹ کمپیٹیشنز شائرانہ پویٹ شائر پویٹ شائرانہ کمپیٹیشنز مقابلوں کے لیے ایٹ اوکاز اوکاز ایک جگہ ہے ایک مقام ہے تو ہم گئیں گے اوکاز کے مقام پر ہر سال اوکاز کے مقام پر شائری کے مقابلوں کے لیے ایک میلا وزلڈ لگتا تھا یا ہونہ کی پویٹا تھا it is narrated کہا جاتا ہے that کہ حماد نے کہا خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا i can recite to you میں آپ کو سنا سکتا ہوں recite سنانا پڑھنا علاوہ کرنا یہاں مراد ہے میں آپ کو سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet alphabet روح تحجی کے ہر letter حرف کے لیے میں آپ کو سنا سکتا ہوں کیا سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet روح تحجی کے ہر حرف کے لیے یا ہر حرف سے میں آپ کو روح تحجی کے ہر حرف سے سنا سکتا ہوں کیا سنا سکتا ہوں 100 long points لمبی نظمے 100 لمبی لمبی نظمے میں سنا سکتا ہوں کیا مطلب یعنی جو روح تحجی ہوتا نا علی پہ پہ تھی یا ای بی سی ڈی تو کہتا ہے ہر لف سے یعنی اگر علی ہے تو میں سو لمبی نظمے آپ کو سنا دوں کوئی اگر کہ بے سے سنا ایک نظمے میں بے سنا لوں گا وہ لمبی لمبی نظمے ہوگی اگر وہ تیسے کہے تیسے سو نظمے وہ سنا سکتا تھا لمبی لمبی نظمے تو یہ کہہ رہے کہ ہر لف سے میں آپ سنا سکتا ہوں ہر لف سے میں آپ کو رو تحجی کے ہر لیٹر ہر ہر حرف سے ایک سو لمبی نظمے سنا سکتا ہوں without taking into account without بغیر taking into account کم لاتا ہے شمار کی بغیر یعنی میں اس کو گنتی میں نہیں لاؤں گا کون سی short pieces چھوٹ چھوٹی نظمی اگر ہوں یعنی بڑی بڑی سو نظمے میں آپ کو سنا سکتا ہوں ہر حروف تحجی کہ اگر آپ کوئی بیعت کہہ دیں تو اس حرف سے میں سو نظمی آپ کو سنا دوں گا اور اس کے ساتھ چھوٹی بھی نظمے میں سنا دوں گا لیکن وہ اس کے اندر گنتی میں نہیں آئیں گی یعنی سو کی گنتی میں یہ نہیں آئیں گی وہ تو بیسے میں آپ سنا گئی یعنی سو تو بڑی بڑی نظم میں ہم کو آتی تھی چھوٹی نظم ہیں وہ بے شمار آتی تھی میں آپ سنا سکتا ہوں چھوٹی نظموں کو چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر آپ دیکھیں اس کا برام نے پورا ترجمہ کرنا ہے بام آتی میں آپ کو میں آپ کو حروف تحجی کے ہر حرف سے چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر ایک سو لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں میں آپ کو روف تحجی کے ہر حرف سے چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر ایک سو لمبی نظمیں سنا سکتا بغیر ایک سنتیس کمپلی ہو تحجی گا پھر اس کے پاس اپنی نیکس سنتیس ہے بغیر بغیر کمپوز کو لگتا ہے بنانا کمپوز بنانا لکھنا کمپوز کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے کمپوز کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے اور یہاں مطلب آپ کو لکھنا پر کر لیں and all of that اور یہ سب کچھ was کمپوز لکھا گیا خاص طور پر by poets ان شورا نے before the promulgation of islam promulgation آغاز of islam islam کے آغاز سے پہلے before the promulgation of islam islam کے آغاز سے پہلے کیا مطلب and all of that was composed اور یہ ساری all of that یہ ساری was composed لکھی گئیں تھی اور یہ ساری لکھی گئیں تھی exclusively خاص طور پر اور وہ ساری خاص طور پر لکھی گئیں تھی by poets شورا کی before the promulgation of islam islam کی islam کے آغاز سے پہلے اب اس کو تردیب دیدیں نا لفاظ کو اور وہ تمام خاص طور پر اسلام کے آغاز سے پہلے کے شورا کی لکھی لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ ساری اسلام کے آغاز سے پہلے کے شورا کی نا لکھی اور یہ ساری خاص طور پر اسلام کے آغاز سے پہلے کے شورا کی نکھی ہوئی تھی it is no small wonder اس میں ذرا بھی حیرت کی بات نہیں that اللہ Almighty اللہ تعالی Almighty means تعالی چوز 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 کی سیکنڈ فارم میں چوز انتخاب کیا اس میں ذرا بھی حیرانی کی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے چوز انتخاب کیا the Arabic language تربی زبان for his final for his final اپنی آخری dispensation تبلیغ اشاد and the preservation or حفاظت of his word his word اپنا لفظ نہیں ہے بلکہ اپنا کلام اپنا کلام سے مراد یہاں پر ہے قرآن پاک ٹھیک ہے dispensation تبلیغ تربیج اشاد اور preservation وہ ہے dispensation اور یہ ہے preservation preservation حفاظت of his word it is it is no small wonder اس میں ذرا بھی حیرانی کی بات نہیں that اللہ Almighty اللہ تعالی نے چوز انتخاب کیا for his final dispensation اپنی آخری اشاد کے لئے تبلیغ کے لئے and preservation اور حفاظت کے لئے of his word اپنی کتاب اپنے کلام کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام کی اشاد اور حفاظت کے لئے it is no small wonder اس میں ذرا سی بھی حیرت کی بات نہیں small ذرا سی بھی چھوٹی سی بھی wonder حیرت کی بات it is no small wonder اس میں ذرا سی بھی حیرت کی بات نہیں that اللہ almighty اللہ تعالی نے چوز اندخاب کیا the arabic language arabی زبان کا for his final dispensation آخری dispensation تبلیغ اشاد and the preservation اور حفاظت of his word اپنے کلام کی اس میں ذرا سی بھی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لئے عربی زبان کا اندخاب کیا موسیقی 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 نوے انسان یا انسانیت stood کھڑی ہوئی تھی on the verge دہانے پر کنارے پر of chaos تباہی کے انتشار کے بربادی کے دہانے پر In the fifth and sixth centuries پانچ میں اور چھٹی صدیوں میں انسانیت انتشار یا تباہی یا بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی It seemed ایسا لگتا تھا that the civilization کے تہذیب which had taken جسے لگے تھے which had taken جس نے لیا تھا یعنی جسے لگے تھے four thousand years چار ہزار سال اس میں ایسا لگتا تھا It seemed ایسا لگتا تھا that the civilization کے وہ تہذیب which had taken جسے لگے تھے four thousand years چار ہزار سال ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے چار ہزار سال لگے تھے کس میں to grow پنپنے میں ترقی کرنے میں پنپنے میں ترقی کرنے میں کروان چڑھنے میں had started کہ وہ اس نے اب شروع کر دیا ہے crumbling ریزہ ریزہ ہونا شرازہ بکھرنا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ تہذیب جسے پنپنے میں چار ہزار سال لگے تھے وہ اس کا شرازہ بکھرنا شروع ہو چکا ہے ڈجس پانٹ ان ٹائم این اسی وقت اسی لمحے این اسی وقت این اسی وقت اسی لمحے اللہ اللہ تعالیٰ نے ریزہ بھیجا مبعوس فرمایا رسول ایک رسول امانگ دینسلز ان میں سے این اسی وقت این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اونہی میں سے ایک رسول محبوس فرمایا to lift انہیں اوپر اٹھانے کے لیے انہیں نکالنے کے لیے the humanity انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے انسانیت کو نکالنے کے لیے کہاں سے from ignorance جہالت سے نکالنے کے لیے into the light of faith into the ایمان کی روشنی میں نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے پھر دیکھیں at this point in time and اسی وقت اللہ Almighty اللہ تعالی نے ریز رسول ایک رسول محبوس فرمایا ایک رسول بھیجا among themselves جو انہیں میں سے تھا to lift the humanity انسانیت کو نکالنے کے لیے from ignorance جہالت سے انسانیت کو جہالت سے نکال کر into the light of faith ایمان کی روشنی ایمان کی ایمان کے نور بلندی تک لے جانے کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں simple بھی لکھ سکتے ہیں این اسی وقت اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک رسول محبوس فرمایا اب ڈو کا مطلب یہاں تاکہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں ٹھیک ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی این اسی وقت اللہ تعالی نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول محبوس فرمایا ٹھیک ہے جب حضرت محمد تھے 38 سال کی عمر کے کیا مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس ہوئی یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے دونوں لکھ سکتے ہیں یعنی کوئی ایک لکھنا ہے he spent آپ گزارہ کرتے تھے most of his time اپنا اکثر وقت اپنا زیادہ تر وقت اس میں in solitude تنہائی میں and meditation اور مراقبے میں مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ اکیلے میں تنہائی میں انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے اور وہاں پر وہ رفی کر کرتا ہے سوچتا ہے تو اسے بولتے ہیں meditation when حضرت محمد was 38 years of age جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے he spent most of his time in solitude and meditation تو یہاں قوم ہے اس کا ملاقبہ تو کر دیا گھریں تو آپ اپنا زیادہ تر وقت آپ اپنا اکثر وقت زیادہ تر وقت یا اکثر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے in the cave of ہرا غار ہرا میں he used to retire آپ جایا کرتے تھے with food and water کھانا اور پانی لے کر and spend days and weeks اور کئی کئی دن اور ہفتے گزار دیتے تھے in remembrance یاد میں of اللہ almighty اللہ تعالی کی غار ہرا میں used to retire یہ ماضی میں کوئی عادت ہو اس کو ظاہر کرنے کے لئے اس مالا تھا used to غار ہرا میں آپ کھانا اور پانی لے جایا کرتے تھے and spend days and weeks in remembrance of اللہ almighty اور اللہ تعالی کی یاد میں کئی کئی دن days کئی کئی دن آپ یہاں پر many نہیں ہیں لیکن آپ نے لگانا ہے کئی کئی دن اور ہفتے spend گزار گزارتے تھے the period of waiting انتظار کا وقت انتظار کا دور انتظار کی گھڑیاں head come to close ختم ہو چکی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی his heart آپ کا دل اس کا دل نہیں کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ نہیں لکھنا ہے آپ کا دل his heart was overflowing آپ کا دل liberase تھا آپ کے دل سے چھلک رہا تھا کیا چھلک رہا تھا with profound شدید compassion شفقت محبت پیار for humanity انسانیت کے لئے آپ کا دل انسانیت سے شدید پیار سے شدید شفقت سے انسانیت کے لئے شدید بے تہاشا بہت زیادہ شدید بے تہاشا محبت سے چھلک رہا تھا یا آپ کا دل انسانیت کے لئے شدید شفقت کے ساتھ liberase تھا یہ he had a pressing urge آپ کی شدید خواہش تھی to eradicate کہ آپ ختم کر دیں جڑ سے اکھار دیں ختم کر دیں خاتمہ کر دیں to eradicate کہ ختم کر دیں wrong beliefs غلط عقائد social evils سماجی برائیاں cruelty and injustice اور نائنصافی آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد سماجی برائیاں ظلم اور نائنصافی کو ختم کر دیں موسی برائی 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 وہ لمحہ آ چکا تھا وہ گھڑی آن پہنچی تھی جب آپ کو عطا کیا جانا تھا نوازا جانا تھا یا پھر سرفراز کیا جانا تھا جب آپ کو سرفراز کیا جانا تھا نوازا جانا تھا عطا کیا جانا تھا کس سے؟ نبوت نبوت سے وہ گھڑی آن پہنچی تھی وہ لمحہ آن پہنچا تھا وہ وقت آ چکا تھا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک اسم سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ وقت آ چکا تھا وہ لمحہ آ چکا تھا وہ گھڑی آن پہنچی تھی وہ لمحہ آن پہنچا تھا ہیڈ آر آئی ٹھیک ہے جب آپ کو نوازنا تھا جب آپ کو عطا کرنا تھا جب آپ کو نبوت عطا کی جانی تھی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا جب آپ کو نبوت عطا کی جانی تھی ون ڈے ایک دن ون ڈے ایک دن ون ڈے ایک دن جب آپ تھے ان تکیب آف ہرا غار ہرا میں وہ نہیں لکھنا آپ نے آپ لکھنا ہے ایک دن جب آپ غار ہرا میں تھے تو یہاں قوم ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرا پیغام آئے ایک دن جب آپ غار ہرا میں یا ہرا کی غار میں اسے اتھے گھار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تشریف لائے یہاں آپ لکھیں گے تشریف آئے and convey to him اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا مدرجہ زہل پیغام پہنچایا تو وہ کیا پیغام تھا اکرہ پڑھئے بسم ربک اللہ زی خلق بسم ربک اللہ زی بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ زی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے پیدا کیا ٹھیک ہے تو اکرہ اریٹ بسم ربک in the name of thy Lord اپنے رب کے نام سے اپنے پروردگار کے نام سے اللہ زی خلقہ created جس نے پیدا کیا خلق الانسانہ کس کو پیدا کیا خلق الانسانہ created man انسان کو پیدا کیا من الگ from a plot لڑ کیا ہوتا ہے نطفہ نطفہ کیا ہوتا ہے کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا خون یہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے اکرہ پڑھئے ریٹ وربو کل وربو کا and thy Lord وربو کا اور تمہارا رب یعنی and thy Lord اور تمہارا پروردگار اکرم is the most bountiful is the most bountiful بہت 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 زیادہ کریم ہے who taught جس نے سکھایا the use of the pen کلم کا استعمال جس نے کلم کے ذریعے سے سکھایا کیا سکھایا ٹھیک ہے پھر ہے اللہ جی علمہ بال کلم جس نے کلم سے سکھایا پین سے سکھایا کیا سکھایا کس کو سکھایا علمال انسانہ انسان کو سکھایا taught the man علمال انسانہ taught the man انسان کو سکھایا ماں that which جو taught taught the man that انسان کو وہ سکھایا taught the man that انسان کو وہ سکھایا ماں which جو ماں which جو جو لم یا لم he knew not وہ نہیں جانتا تھا لم یا لم لم نہیں not یا لم وہ جانتا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا the revelation of the divine message the revelation of the divine message divine message اللہ کا پیگان divine message اللہ کا پیگان ریولیشن ازہار واہی اللہ کے پیغام کا ازہار اللہ کے پیغام کا ازہار اللہ کے پیغام کا ازہار which continued for the next 23 years جس نے کنٹینیوڈ جاری رہنا تھا for the next 23 years تیس سال تک اللہ کے پیغام کا ازہار اللہ کے پیغام کا ازہار which continued جس نے جاری رہنا تھا اللہ کے پیغام کا ازہار جس نے ابلی تیس سال تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا اللہ کے پیغام کا ازہار جس نے ابلی تیس سال تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا انسانیت کا انسانیت کا انسانیت کا اتحاد اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیڈ آرائزن اٹھ کھڑے ہوئے تھے ہیڈ آرائزن اٹھ کھڑے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے کس کی؟ the oneness of اللہ اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی وحدانیت oneness وحدانیت اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ and the unity of mankind اور انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور رسول اندر رسول اور رسول ہیڈ آرائزن اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim the oneness to proclaim تبلیغ کے لیے the oneness of اللہ اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کے لیے to proclaim تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تھے his mission آپ کا مقصد was to destroy the nexus of superstition آپ کا مقصد was to destroy تباہ کرنا تھا the nexus گٹھ جور تعلق کرشتہ آپ کا مقصد گٹھ جوڑ یا تعلق کو تباہ کرنا تھا کھڑا 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 آپ کا مقصد تباہ مات جہالت اور کھڑا تعلق کو تباہ کرنا تھا دوسرا مقصد کیا تھا اور سیٹ اپ نوبل اعلا عظیم اعلا لکھیں یا عظیم لکھیں کنسیپشن تصور زندگی کا زندگی کا ایک اعلا تصور قائم کرنا تھا اور تیسرا مقصد کیا تھا اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا ایمان کی روشنی کی طرف اور اللہ کی خوشی کی طرف تیسرا مقصد کیا تھا تیسرا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو ایمان کی روشنی یا ایمان کے نور اور اللہ کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا یہ تین مقصد تھی آپ کے کونسا پہلا تو یہ تھا پہلا تو یہ تھا یہ مقصد تھا کہ تباہ مات جہالت اور گفر کی تعلق کو دوڑنا تھا دوسرا دوسرا تھا یہ دوسرا ہو گیا زندگی کا ایک عالی تصور قیم کرنا تھا تیسرا مقصد اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی خوشی کی طرف تہنمائی کرنا تھا خطرہ خطرہ بنتا جا رہا تھا خطرہ 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 ان کے غلبے ان کے غلبے کے لئے کن کے غلبے کے لئے کفار اور اگر یہ عقیدہ آ جاتا تو ان کے لئے خطرہ ختم ہو جاتا کیونکہ یہ عقیدہ خطرہ بنتا جا رہا تھا ان کے غلبے کے لئے معاشرے میں اس لئے قومہ ہے یہاں پر اس کا مطلب تو اس لئے یعنی بہت سارے مطلب آپ خود کر سکتے ہیں اس لئے پیگن کفار عرب تو عرب کفار نے شروع کر دیا پریشر دباؤ رسول پاک پر اور آپ کے پیروکاروں پر اس لئے عرب کفار نے رسول پاک اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ترک کر دیں چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا لیں آئیڈل ورشیپنگ بودھ پرستی اور بودھ پرستی اپنا لیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں اور بودھ پرستی کو اپنا لیں ایک موقع پر انہوں نے بھیجا ایک وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ مہربان کیرنگ شفیق انکل چچہ ابو طالب ابو طالب کے پاس انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچہ ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا انہوں نے آپ سے کہا تو رسٹرین کہ روکیں باز رکھیں رسول رسول کو فروم پیچنگ تبلیغ سے اللہ المائٹی میسج اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں اور ورنہ اور کا مطلب یا بھی ہوتا ہے ورنہ بھی ہوتا ہے اور ورنہ فیس دیئر انمیٹی ورنہ ان کی دشمنی کا سامنا کرے فائنڈنگ ہمسیلف اپنے آپ کو پا کر انہ ڈائلیما انہ ڈائلیما اپنے آپ کو مشکل میں پا کر الجھن میں پا کر مشکل میں پا کر اپنے بھیجا سنٹ فور بھیجنا بھیجا اس نیویو اپنے ہی سنٹ فور بلانا سوری سنٹ فور بلانا فائنڈنگ ہمسیلف انہ ڈائلیما اپنے آپ کو مشکل میں پا کر ہی سنٹ فور اپنے بلوایا اس نیویو اپنے قتیجے کو ان اسپلین ٹو ہیم اور آپ سے تفصیل آپ کو تفصیل سے بتایا اسپلین ٹو ہیم آپ کو تفصیل سے بتایا جا سیچوئیشن صورتحال اور آپ کو تفصیل سے صورتحال بتائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا With these in memorable یادگار words رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یادگار الفاظ میں جواب دیا کیا الفاظ تھے My dear uncle میرے پیارے چچا If they put the sun اگر وہ سورج رکھ دیں In my right hand میرے دائیں ہاتھ میں اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں And the moon in my left اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں Even then پھر بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا میں طرق نہیں کروں گا The Proclamation 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 Of the oneness of Allah اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا I shall set up the true faith میں سچا عقیدہ قائم کروں گا Upon the earth اس زمین پر اور پیرش یا مر جاؤں گا In the attempt اس کوشش میں میں اس زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا ورنہ اس کوشش میں مر جاؤں گا The رسول's uncle اس لپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججا was so impressed اتنا متاثر ہوئے with his nevios اپنے بھتیجے کے firm determination pختہ ارادے سے پختہ عظم سے مسمم ارادے سے determination عظم ارادہ firm پختہ یا مسمم that he replied کہ آپ نے جواب دیا رسول پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججا اپنے بھتیجے کے پختہ عظم سے اتنا سو اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go thy way اپنے راستے پر چلتے رہو یا اپنا کام چار رکھو دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں none کوئی بھی نہیں will dare جورت کرے گا ترچ دی آپ کو ہاتھ لگانے کی بھی کوئی آپ کو چھونے کی بھی جورت نہیں کرے گا i shall never forsake دی دی تمہارے i shall never forsake forsake ساتھ چھوڑنا دی تمہارا میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا and the رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way اس راستے پر چلتے رہے اللہ almighty had chosen for him جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے چنا تھا یا جس کا انتخاب اللہ تعالی نے آپ کے لئے کیا تھا imbued سرشار ہو کر with divine اللہ تعالی کی guidance رہنمائی سے اللہ تعالی کی رہنمائی سے سرشار ہو کر and firm اور کختہ resolve resolve ارادہ عظم اللہ کی رہنمائی اور پختہ یا مسمم ارادہ یا عظم اور پختہ عظم سے سرشار ہو کر the رسول encountered رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا سامنا کیا all the challenges تمام challengeوں کا with grace بڑے وقار کے ساتھ and dignity اور شان کے ساتھ in no time بہت کم عرصہ میں یا بہت جلد یا جلد ہی he elevated man آپ نے انسان کو بلند کر دیا انسان کو سر بلند کر دیا to the highest possible level بلندترین ممکنا مقام تک جلد ہی آپ نے کچھ ہی عرصہ میں آپ نے in no time کچھ ہی عرصہ میں یا جلد ہی آپ نے انسان کو بلندترین ممکنا مقام تک سر بلند کر دیا in both spiritual and worldly domains دونوں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں دائرہ کار میں یا میدانوں میں کچھ ہی عرصہ میں آپ نے آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی میدانوں میدان دونوں میں دونوں میں بلندترین ممکنا مقام تک انسان کو سر بلند کر دیا دوبارہ دیکھیں کچھ ہی عرصہ میں کچھ ہی عرصہ میں یا جلد ہی آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی میدانوں میں میدان دونوں میں پہلے ایک بولیں گے اس کو روحانی اور دنیاوی میدان دونوں میں بلندترین ممکنا مقام تک سر بلند کر دیا سر بلند کر دیا یا فائز کر دیا فائز آنم ارب فتوحات کے پیچھے آپ ایک متحاری قوت بھی تھے جس نے تکلیق کی ہے جس نے پیدا کی ہے ایک دائمی عبدی کیا چیز امپریشن نقش تاثر جس نے ایک دائمی نقش پیدا کیا ہے یا چھوڑا ہے انسانی تاریخ پر جس نے انسانی تاریخ پر ایک دائمی دائمی means ہمیشہ رہنے والا دائمی نقش چھوڑا ہے دائمی نقوش بھی لکھ سکتے ہیں دائمی نقوش چھوڑے ہیں نو ونڈر اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں آپ کو پوری کائنات میں تسلیم کیا جاتا ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ کو یونیورسلی اکنالیج اکنالیج کا لکھ تسلیم کرنا پوری دنیا میں پوری کائنات میں تسلیم کیا جاتا ہے ایس ڈا موسٹ انفلوینشل فگر موسٹ سب سے زیادہ انفلوینشل با اثر فگر شخصیت ان ہسٹری تاریخ کی اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ کو آفاقی طور پر تاریخ کی سب سے زیادہ باہر سر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے In the words of Michael Hart Michael Hart کے الفاظ میں A great historian جو کہ ایک عظیم مورخ ہے یہوں بھی لکھ سکتے ہیں ایک عظیم مورخ Michael Hart کے الفاظ میں تو Michael Hart ہے مورخ ہے ایک بہت بڑا اس نے حضور پاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا تو وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however بہرحال تاہم was responsible ذمہ دار تھے for both the theology of Islam اسلام کے عقائد اسلام کے عقائد کے ذمہ دار تھے اور کس کے ذمہ دار تھے and its main ethical اور اس کے اہم اصلاحی ethical کا مطلب بھی moral ہی ہوتا ہے تو یہاں ہم کرنے کے اصلاحی and moral principles اور اخلاقی اصولوں کے کیا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اصلاحی اور اخلاقی اصول وجود میں آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی وجود میں آئے اگر آپ کے شریف نہ لاتے تو moral values نہ ہوتی اس دنیا میں اس دنیا میں جہالت ہی ہوتی تو یہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اس کا درجمہ کریں گے تاہم یا بہرحال howard کا درجمہ کریں گے بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was responsible ذمہ دار تھے for both the theology of Islam اسلامی عقائد and its main ethical اور اس کے اہم اصلاحی and moral principles اور اخلاقی اصول دونوں کے بہت کم ترجمہ انڈ میں کرتے ہیں جب دونوں چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں دونوں پردو میں لیکن انگلش میں بہت پہلے آتا ہے دوبارہ دیکھیں تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عقائد یا اسلامی عقائد اور اس کے اہم اصلاحی اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے ان ایڈیشن علاوہ عظیم اس کے علاوہ مزید بران یہ لفظیں اس کا ملو ہوتا ہے اس کے علاوہ ان ایڈیشن اس کے علاوہ علاوہ عظیم مزید بران ایک اہم کردار ادا کیا کی رول اہم کردار ادا کیا in proselytizing proselytizing the new faith نئے عقیدے کی تبلیغ میں اس کے علاوہ آپ نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا and in establishing the religious practices اور مذہبی رسومات practices رسومات کی کی قیام میں establishing قیام میں تو وہ کیا لکھتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ in addition اس کے علاوہ he played اکی رول آپ نے اہم کردار ادا کیا کس میں in proselytizing کیا ہے proselytizing the new faith نئے عقیدے کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا اور کس میں in establishing the religious practices اور مذہبی رسومات کے قیام میں دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا موسیقی 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 عرب فتوحات کے پیچھے در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کی حیثیت سے ہی آپ نے آپ می ویل رینک آپ کو ویل رینک بجا طور پر ویل بجا طور پر رینک مقام دیا جا سکتا ہے رتبہ دیا جا سکتا ہے as the most influential سب سے زیادہ باثر political سیاسی leader رہنما of all time all time ہر دور کا در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کی حیثیت سے آپ کو ویل بجا طور پر ہر دور کے سب سے زیادہ باثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے جتنی بہتوحات سیاسی لیڈر ہو ہر دور کا اگر ہر دور کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہوگا سیاسی رہنما ہوگا یا بہت سرشخصیت ہوگی تو وہ ہی اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے تو مقصد ہے کہنے کہیے ساتھویں صدی کی عرب فتوحات have continued جاری ہیں to play an important role اہم کردار ادا کرنے کے لیے in the human history انسانی تعریف میں down to the present day آج تک down to the present down to the present day آج کے دن تک آج کے دن تک کی انسانت آپ صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں آج تک پھر دیکھیں the arab conquers of the 7th century ساتھویں صدی کی عرب فتوحات have continued جاری ہیں to play an important role اہم کردار ادا کرنے کے لیے in the human history انسانی تاریخ میں down to the present day آج تک دوش کو ابا محورہ کریں تکیبے دیں ساتھویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے جاری ہیں ساتھویں صدی کی عرب فتوحات انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے آج تک جاری ہیں such a thorough transformation of man and society goes to the rasul's deep faith in allah almighty to his love for humanity and to the nobility of his character such a thorough transformation 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 تبدیل ہو جانا transformation تبدیل ہو جانا تبدیلی انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی اور مرہون منت ہے مرہون منت ہے یعنی کی وجہ سے ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان دیپ فیت پختہ ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی مرہون منت ہے اور اور کس کی مرہون منت ہے آپ کا انسانیت سے پیار آپ کی انسانیت سے محبت اور کیا اور آپ کے کردار کی نوبلیٹی عزمت یعنی یہ تین چیزیں ہیں ان کی مرہون منت ہے مرہون منت ہے کیا مطلب احسان ہے آپ کی ان چیزوں کا انسانیت پر احسان ہے تو اب اس کو پھر پڑھتے ہیں اس کو ترانس فورمیشن نہیں آپ نے پڑھنا ترانس فورمیشن یا ایم پی سٹریس ہے ترانس فورمیشن فورمیشن ہی بولیں ترانس فورمیشن سچ ارہو ترانس فورمیشن انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبیلی goes to the رسول's deep faith in اللہ almighty اللہ تعالی پر بختہ یقین انسانیت سے محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کے مرہون منت ہے مرہون منت ہے پھر دیکھیں مرہون منت ہے کی وجا سے ہے انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبیلی تک انسان اور معاشرے کی مکمل تبیلی ہو گئی پہلے انسان کیسا تھا جاہل تھا ظالم تھا تو وہ انسان بھی تبیل ہو گیا معاشرہ بھی بہت غلط تھا وہ بھی معاشرے کی بھی اصلاح ہو گئی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انسان اور معاشرے کی مکمل تبیلی یہ کس کی مرہون منت ہے کس کی وجہ سے ہے اور سورہ پروفیٹس deep faith in اللہ almighty رسول پاس صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی پر پختہ ایمان کی وجہ سے ہے پختہ ایمان کی مرہون منت ہے اور کس کی to his love for humanity آپ کی انسانیت سے محبت کی مرہون منت ہے and to the nobility of his character اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے یعنی ان تینوں چیزوں کی مرہون منت ہے کہ اللہ پر آپ کا پختہ یقین تھا اور دوسری کیا بات تھی انسانیت سے محبت تھی اسی وجہ سے آپ نے انسانیت کو انسانیت انسانوں کو انسانیت سکھائی اور پھر کیا تھا آپ نے اپنے کردار سے اچھے کردار سے اپنے عظیم کردار سے جو کچھ فرمایا وہ ثابت بھی کیا کر کے بھی دکھایا تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا معاشرہ معاشرے میں تبدیلی آئی انسان میں تبدیلی آئی ٹھیک ہے سمجھے یا پھر دیکھیں انسان اور معاشرے میں ایسی مکمل تبدیلی اصول پاستو اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی پہر پختہ یقین انسانیت سے محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے انڈیڈ بلا شبہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں اس لائف آپ کی حیات اتائیبہ آپ کی حیات آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے پیروی کرنے کے لئے بے شک آپ کی حیات پیروی کا ایک مکمل نمونہ ہے ایک سوال کے جواب میں رسول پاک کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرما دکھایا اس مورلز آپ کی اخلاقیات اور کردار مجسم ہیں قرآن کا قرآن مجسم قرآن ہے مجسم قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا آپ نے عملی طور پر وہ بھی کچھ کر دکھایا اسے کہتے ہیں مجسم مجسم قرآن جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ان پر بلکل ویسے ہی عمل کرنا اسے کہتے ہیں مجسم قرآن تو ہز مورال اور کرکٹر آر آپ کے حلاقیات اور قردار آر ان امبوریمنٹ مجسم قرآن ہیں آخری لفظ آباوڈ سیویر نجا دہندہ کے بارے میں آف مینکائن انسانیت کے ان دہ حول قرآن قرآن پاک میں اس ہے نجا دہ ہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں آخری لفظ اب یہاں لفظ ہے یہاں پر جو آرہے ہیں یہاں نبی الفاظ ہیں تو آپ الفاظ اس کا ضرور کریں گے آخری الفاظ انسانیت کے نجا دہ ہندہ کے بارے میں ہندہ ہو لی قرآن قرآن پاک میں قرآن پاک میں انسانیت کے نجا دہ ہندہ کے بارے میں آخری الفاظ یہ ہیں یا اے او یا تربی میں کہتے ہیں اے اور انگریش میں کہتے ہیں او یا ایوہ نبی اے نبی انہ شورلی بے شک ارسل نا ہم نے بھیجا we have sent کا آپ کو ارسل نا کا ارسل نا کا we have sent یو ہم نے آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر as a witness و مغشیر اور خوش خبری دینے والا and as a bearer of good news و نظیر اور ڈرانے والا and as a warner و دائی ان اللہ و دائی ان بلانے والا دعوی دینے والا and as the one inviting و دائی ان as the one inviting اور بلانے والا اللہ اللہ کی طرف to اللہ بِعِذنِ ہی اس کی اجازت سے بائی اس permission و سیراج سیراجہ سیراجہ means light giving torch روشنی مجسمہ نور سیراجم منیرہ and as a light giving torch دوبارہ دیکھیں او نبی اے نبی شرلی یقینا we have sent you as a witness ہم نے آپ کو گواہی دینے والا and as a bearer of good news اور خوش خبری سنانے والا and as a warner اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے and as the one inviting to allah by his permission اور allah کی حکم سے allah کی طرف دعوت دینے والا and as a light giving torch اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر گئی جا ہے اب آپ نے اس کی translation کو لکھ لینا ہے اپنی notebook پر اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے پہلے لفظی ترجمہ کریں پھر اس کے بعد با معاورہ ترجمہ کریں اور اگر آپ کسی key book سے اس کو translate کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گی تو آپ cram کریں گے تو cram نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے میں نے آپ کو پڑھا ہے آپ نے اس ہی طرح سے translate کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو Flash میں download کر کے Flash میں save کر لیں اور اس سے ایک ایک line کی translation ہے جیسے میں نے رہی ہے وہ لکھ لیں